رحمان رحیم السلام علیکم پیارے دوستو میرے نام ہے شام باف اور آپ دیکھ رہے ہیں شامی بیسٹ یوٹیوب چینل دوستو اس چینل پر آپ کا بیک ایک نئی ویڈیو میں آج کی ڈیٹ ستائیس آٹھ دوہزار تئیس پر دن ہے ساموار کا دوستو دو دن ویڈیو لیٹ ہوئی ہے لیکن آج جو انسی ویڈیو میں جانوار ہیں وہ کمال کے جانوار ہیں نئی بھائی نے ویڈیو میں آگے جو ان جانوار لگایا تھے وہ بھی کمال تھے لیکن آج جو جانوار ہوگے انشاءاللہ آپ کے دل پر جہا لگیں گے جیسے کہ آپ کو میرے پیس نظر آگیا ہے اس طرح خوبصورے سے خوبصورے جانوار ہیں مزید بھائی سے ڈیٹیل ہوتے ہیں کتنے جانوار ہیں کیا ان کی پرائیس ہے اسلام علیکہ ویڈیو صاحب تو پہلے دستو کے دو دن ویڈیو نہ ہونا دی وجہت کیا ہے ای آئی کہ جیڑنی نو مال اکٹھا کرتے ہیں کچھ ماشاءاللہ سیل ہو گیا تو کچھ جیڑ دو ایرے ہیں بڑی جیڑنی میندکار کے ڈھوڑ دیا ہیں انشاءاللہ بڑیوانا شہب پر سانگیں اچھا کیڑی کیسے پرائیس ہے کیسے پرائیس دو لکھ چانوئے ہزار کو دیا گیا تو تین لکھ بجہتر ہے تین لکھ بجہتر ہے دوستو تین لکھ بجہتر ایک سے مطلب یہ ہے کہ ان کے پرس آج اچھے کمال کے جانوار ہیں تو اگر پیش دفعہ چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک کر لیں بینہ ٹائمز رہے کے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف اللہ الرحمن رہی ماشاءاللہ دوستو چیک کریں جی اگر لینڈو کراس گائے جس طرح کو آپ کو بتایا کہ بڑی گائے کا شوق کرائے جائے گا تو ماشاءاللہ آپ سے پہلے آپ گائے کی ایک دفعہ ہائٹ چیک کریں اور پھر اس کے بعد ایک بار گائے کی لمبائی چیک کریں ماشاءاللہ خوبصورت اور عالی نسل کی ایک والٹی ہے کہ اچھا گھت گھنٹ اور پھر ماشاءاللہ دودھ کے انشاءاللہ شہداد یہ زیادہ سے زیادہ دودھ دینے والی گائے ہیں کیونکہ نسل اس کی جوانہ گر لینڈو کراس ہے وہ آپ کے سامنے ہے تو یہ بھی کچھ تقریباً چار پانچ چار سے پانچ دن کڑلی پر ہوئی ہے اور نیچے ہے جس کے یہ بچڑا ماشاءاللہ چیک کریں خوبصورت نسل کا یہ بھی بریڈر انشاءاللہ اچھا بنے گا لیکن اگر ہم آپ کو گائے کا نظارے کریں ماشاءاللہ جی کالے گلے اس کے نیچے لگے ہوئے ہیں اور مٹھ بار تھان ہے اور ماشاءاللہ جی پھر ساغو سیل بڑی آئے کیونکہ اکیلا کیمروین ہوکے بھی ماشاءاللہ نیچے بیٹھ سے حرام سے کوئی ٹانگ نہیں اٹھائے کی کوئی کچھ نہیں کرے گی اور ماشاءاللہ بھی آپ کو بیک سائیڈ کے ایڈر کے نظارے کرائیں گے جائیں گی یہ ماشاءاللہ چیک کریں ماشاءاللہ چیک کریں بھرے ہو یہ چیک کریں ماشاءاللہ آپ کے سامنے آجی اس سائیڈ سے بھی آپ کو چاہ کرائیں ماشاءاللہ اس طرف سے دوپ پوڑیا سے ہی نظر نہیں آئے گی لیکن دونوں طرف سلک کریں پھر آپ کو پرس جا کر دکھاتے ہیں دوستو کچھ دن بیمار رہنے کے وجہ سے ہے اب یہ ایڈر کوالٹی بھی اتنی نہیں ہے لیکن ابھی آج تاہی سے دودھ پڑا رہی ہے تو انشاءاللہ عام سے پندرہ سے بیس لیٹر دودھ کرتی رہے گی اور ابھی اس کے پاس موجود ہے دودھ دینا وہ ہے جی صرف دس سے بارہ کلو اور انشاءاللہ جیسے جیسے ٹائم گزرے گا اب یہ بلکل ٹھیک ہو چکی ہے انشاءاللہ کریں چار پانچ دن اس کو صحیح چیزیں دیں گے کھال گلکان وغیرہ تو انشاءاللہ دودھ زیادہ زیادہ دے گی باقی آپ کے سامنے ہیں ماشاءاللہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک بار گائے کی ہائٹ چیک کریں اور پھر لینڈ چیک کریں ماشاءاللہ بڑی گاہ میں شمار رہت ہے تو پھر دودھ بھی انشاءاللہ زیادہ ہی دے گی ایک بار فیس کالٹی فوکس کریں گا لینڈو والے فیس ہے ماشاءاللہ جی چیک کریں آپ کو دور سے بھی نظارے کرا رہے ہیں ماشاءاللہ جی دوستو ماشاءاللہ جی چیک کریں ایک بار ایسے اوپر اس نے مو اٹھایا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی بڑی گائی لاغ رہی تھی تو انشاءاللہ اگر کچھ بھائی دوست آنا چاہے تو آ سکتا ہے لوکیشن بھی آپ کو پہلے بتا دی ہے اور دودھ انشاءاللہ گارنٹی کے ساتھ سالہ سترہ لٹر کرتی رہے گی باقی گائے آپ کے سامنے آجی جس دوست بھائی کے پساند ہو وہ بھائی رابطہ کر کے لے سکتے ہیں اس کو فائنل گائی تین لاکھ اور بیس ہزار میں مل جائے گی تین لاکھ بیس ہزار مزید پیار موبائل نمبر اگر آپ رابطہ کریں تو موجود ہے تو مزید پیار نمبر رابطے میں موجود ہے جیسا کہ آگے آپ کو بتایا تین لاکھ بیس ہزار فائنل ریٹ ہے اور ایک بھر پھر سے گائے کی تسلیق کر لیں انشاءاللہ موقع پر آ کے بھی اگر کس چیز کمی ہے کہ جوابدار ہم ہوں گے تین لاکھ بیس ہزار فائنل لیمانڈ اگر رابطہ کریں گے انشاءاللہ موجود ہے تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو کیسے لگی کومنٹ باکس میں رائے کا ضرور کیجئے ملتے ہیں ایک اور نئی اچھی ویڈیو میں تب تک لئے خدا حافظ چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں سب بھائی تاکہ مزید سرہ کو بصورت جانوارہ آپ پاروز دکھا سکتے ہیں